مصدلفہ کا قیام حج کا تیسرا دن دس سلحج بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم زاما وائس یوٹیوب چینل کی معصص خواتین و حضرات وقوف مصدلفہ حج کے واجبات میں سے ایک واجب ہے اس کے چھوڑنے پر دم واجب ہوگا وقوف مصدلفہ کا مطلب نوزل حج کے بعد آنے والی رات مصدلفہ میں گزار کر نماز فجر مصدلفہ میں ادا کر کے کچھ دیر قبلہ کی طرف روح کر کے دعائیں کرنا اگر کوئی شخص مصدلفہ میں صبح صادق کے قریب پہنچا اور نماز فجر مصدلفہ میں ادا کر لی تو وقوف مصدلفہ کا وجوب ادا ہو جائے گا اور اس پر کوئی دم وغیرہ لازم نہیں ہوگا لیکن قصدن اتنی تاخیر سے مصدلفہ پہنچنا سنت کے خلاف ہے خواتین بیمار اور کمزور لوگ آدھی رات مصدلفہ میں گزارنے کے بعد منہ جا سکتے ہیں ان پر کوئی دم واجب نہیں ہوگا نوز الحج کو غروب آفتاد کے بعد عرفات سے مصدلفہ پیدل جانے والے حجاج کرام اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ عرفات کی حدود سے نکلتے ہی مصدلفہ شروع نہیں ہوتا ہے بلکہ چھ سات کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کرنے کے بعد مصدلفہ کی حدود شروع ہوتی ہے مصدلفہ، عرفات اور منہ کی حدود کی نشاندہی کے لیے الگ الگ رنگ کے بورڈ لگا دیئے گئے ہیں کہ کہاں سے حدود شروع اور کہاں پر حدود ختم ہے لحاظہ ان کی ریاض کرتے ہوئے قیام فرمائیں مگر متعدد سالوں سے دیکھا جا رہا ہے کہ حجاج کرام کی قابل قدر تعداد مصدلفہ سے قبل ہی مصدلفہ سمجھ کر رات گزار دیتی ہے حتیٰ کہ ہزاروں حجاج کرام راستوں میں ہی قیام کرتے ہیں جس سے جہاں ان حجاج کرام کا وقوف مصدلفہ صحیح نہیں ہوتا وہیں دیگر حجاج کرام کو راستہ نہ ملنے کی وجہ سے وہ بھی مصدلفہ کی حدود سے قبل ہی قیام کر لیتے ہیں یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ بعض ایجنٹ حضرات اپنے حاجیوں کو آدھی رات سے قبل ہی منا خیامے میں لے جاتے ہیں حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف فبورے اور خواتین کو مصدلفہ سے منا جانے کی اجازت دی تھی وہ بھی آدھی رات مصدلفہ میں گزارنے کی بات افسوس اور فکر کی بات ہے کہ اس موقع پر رضاکار اور انتظامیہ کے افراد بھی حجاج کرام کی رہنمائی کے لیے نظر نہیں آتے حالانکہ وقوف مصدلفہ کے واجب ہونے کے وجہ سے اس جگہ پر حجاج کرام کی رہنمائی کے لیے اچھی خاصی تعداد میں رضاکار اور انتظامیہ کے افراد کی ضرورت ہے اگرچہ میں نہ پہنچنے کے بعد رضاکار اور انتظامیہ کے افراد خوب دلچسپی سے حجاج کرام کے خدمت کرتے نظر آتے ہیں جو حجاج کرام ٹرین کے ذریعہ عرفات سے مصدلفہ آتے ہیں وہ میدان مصدلفہ میں داخل ہو جاتے ہیں مگر وقت کی قلت کی وجہ سے حجاج کرام کی اچھی خاصی تعداد ٹرین کے بجائے گاڑیوں سے یا پیدل عرفات سے مصدلفہ آتی ہے گاڑیوں سے آنے والے حجاج کرام کو بھی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے عرفات سے پیدل چل کر آنے والے حجاج کرام کافی تھک جاتے ہیں اور پھر ان کو آگے جانے کا راستہ نہیں مل پاتا لہٰذا وہ مصدلفہ کی حدود سے قبل ہی آرام کرتے ہیں اور پھر بات میں اتنا اجزہام ہو جاتا ہے کہ ایک قدم رکھنے کی بھی گنجائش نہیں ہوتی یعنی پھر اگر حاجی آگے بڑھنا بھی چاہے تو آگے نہیں جا سکتا لہٰذا تمام آسمین حج مصدلفہ پہنچ کر اپنے وقوف مصدلفہ کو صحیح طریقہ سے انجام دیں ورنہ دھم لازم آئے گا مصدلفہ پہنچ کر یہ کام کریں عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء کی نمازیں ملا کر ادا کریں طریقہ ایکار یہ ہے کہ جب عشاء کا وقت ہو جائے تو پہلے ازان اور اکامت کے ساتھ مغرب کے تین فرض پڑھیں مغرب کی سنتیں نہ پڑھیں بلکہ فوراں عشاء کے فرض ادا کریں مسافر ہوں تو دو رکت اور مقیم ہوں تو چار رکت فرض ادا کریں عشاء کی نماز کے بعد سنتیں پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں مگر مغرب اور عشاء کے فرضوں کے درمیان سنت یا نفل نہ پڑھیں مغرب اور عشاء کو اکٹھا پڑھنے کے لیے جماعت شرط نہیں خواہ جماعت سے پڑھیں یا تنہا دونوں کو عشاء کے وقت میں ہی ادا کریں اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں تلبیح پڑھیں تلاوت کریں توبہ و استغفار کریں اور دعائیں مانگیں کیونکہ یہ رات مبارک رات ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بکرہ آیت نمبر ایک سو اٹھانوے جب تم عرفات سے واپس ہو کر مزدلفہ آؤ تو یہاں مشور حرام کے پاس اللہ کے ذکر میں مشکول رہو رات میں کچھ دیر سو بھی لیں کیونکہ سونا حدیث سے ثابت ہے اس کے بعد کھڑے ہو کر قبلہ رخ ہو کر دونوں ہاتھ اٹھا کر رو رو کر دعائیں مانگیں یہی مزدلفہ کا وقوف ہے جو عاجب ہے مزدلفہ سے منا روانگی کے وقت بڑے چنے کی برابر کنکریاں چن لیں لیکن تمام کنکریاں کا مزدلفہ ہی سے اٹھانا ضروری نہیں بلکہ منا سے بھی اٹھا سکتے ہیں مزدلفہ کے تمام میدان میں جہاں چاہیں وقوف کر سکتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے مشر حرام کے قریب وقوف کیا ہے جہاں آج کل مسجد ہے جبکہ مزدلفہ سارے کا سارا وقوف کی جگہ ہے اگر کوئی شخص مزدلفہ میں صبح صادق کے قریب پہنچا اور نماز فجر مزدلفہ میں ادا کر لی تو اس کا وقوف درست ہوگا اس پر کوئی دم وغیرہ لازم نہیں ہے لیکن قصدن اتنی تاخیر سے مزدلفہ پہنچنا مکروح ہے اگر کوئی شخص کسی عذر کے بغیر فجر کی نماز سے قبل مزدلفہ سے منا چلا جائے تو اس پر دم واجب ہو جاتا ہے رات مزدلفہ میں گزار کر صبح کی نماز پڑھنا اور اس کے بعد وقوف کرنا واجب ہے مگر خواتین بیمار اور کمزور لوگ آدھی رات مزدلفہ میں گزارنے کے بعد منا جا سکتے ہیں ان پر کوئی دم واجب نہیں ہوگا عرفات سے مزدلفہ جاتے ہوئے راستہ میں صرف مغرب یا مغرب اور عشاء دونوں کا پڑھنا صحیح نہیں بلکہ مزدلفہ پہنچ کر ہی عشاء کے وقت میں دونوں نمازیں ادا کریں بہت سے حجاج کرام مزدلفہ میں دس دلہج کی فجر کی نماز پڑھنے میں جلد بازی سے کام لیتے ہیں اور قبلہ روخ ہونے میں احتیاط سے کام نہیں لیتے جس سے فجر کی نماز نہیں ہوتی لہٰذا فجر کی نماز وقت داخل ہونے کے بعد ہی پڑھیں میس قبلہ کا روخ واقع فجرات سے معلوم کریں مزدلفہ میں فجر کی نماز کے بعد عرفات کے میدان کی طرح ہاتھ اٹھا کر قبلہ روخ ہو کر خوب دعائیں مانگی جاتی ہیں مگر اکثر حجاج کرام اس اہم وقت کے مقوف کو چھوڑ دیتے ہیں ان دنوں جگہ کی تنگی کی وجہ سے مزدلفہ میں بھی خیمے لگے ہوئے ہیں جن میں حجاج کرام کی اقتعداد منا کے بچائے قیام کرتی ہے دس گیارہ اور بارہ ظلحج کو رات منا میں گزارنا سنت ہے معذب نہیں لہذا اگر مزدلفہ میں ملا ہے تو قیام منا کے ایام میں وہاں رات گزاری جا سکتی ہے جن حجاج کرام کو مزدلفہ میں خیمہ ملتا ہے تو وہ عرفات سے واپسی پر اپنے خیمہ میں رات گزار لیتے ہیں شورا اس کی گنجائش تو ہے لیکن اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں کھولے میدان میں رات گزاریں تو بہتر ہے دس دلحج کو صبح سادق کے بعد اندھیرے ہی میں ازان دیں فجر کی سنتیں پڑھیں پھر فجر کے فارس جماعت کے ساتھ ادا کریں نماز کے بعد قبلہ رکھ کھڑے ہو کر تسبیحات فاطمہ لا الہ الا اللہ اور چوتھا کلمہ پڑھیں تلبیہ کسرت سے پڑھیں اور دعا کے لیے دونوں ہاتھ پھیلائیں اپنی ذات کے لیے اہل و ایال کے لیے مالدین دوست اہباب امت مسلمہ اور اپنے ملک کے لیے خوب دعائیں کریں روشنی خوب پھیلنے تک یہی عمل جاری رکھیں یہ وقوف مزدلفہ ہے وقوف مزدلفہ واجب ہے اور اس کا وقت صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک ہے البتہ صبح کی روشنی خوب پھیلنے تک وقوف کرنا سنت معاقدہ ہے بغیر عذر وقوف عرفہ ترک کرنے سے دم واجب ہوگا جب سورج نکلنے والا ہو تو مذکورہ ازکار اور کسرت تلبیح کے ساتھ منا کے جانب روانہ ہوں اور وہاں موجود اپنے رہاش گاہ پہنچیں منا میں آپ نے تین دن رہنا ہے یعنی دس زلحاج گیارہ زلحاج اور بارہ زلحاج نیستواف زیارت کے لیے انہیں تین دنوں میں سے کسی ایک دن مکہ جانا ہوگا منا پہنچ کر یہ تین کام ترتیب سے کریں پہلا کام جمرہ اقبا کی رمی جمرات پر جائیں اور صرف جمرہ اقبا کی رمی کریں یعنی اس پر سات کنکرییں ماریں اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جمرہ سے کم از کم پانچ رہات کے فاصلے سے ہر کنکری بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر جمرہ کے سون کی جھڑ میں ماریں کنکری کہا جمرہ کی جھڑ میں یا اس کے نزدیک کے آہاتہ میں گرنا ضروری ہے آج کی رمی کا مسنون وقت لوے شم سے زوالے آفتاب تک ہے پھر گروب آفتاب تک بلاک اور آہت چائز ہے اور گروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک چائز تو ہے لیکن مکروہ ہے البتہ خواتین اور ضائفوں کے لیے مکروہ نہیں ہے جمرہ اقبا کو کنکری مارتے ہی تلبیح پڑھنا ختم کر دیں آج کی رمی کے بعد وہاں ٹہر کر دعا کرنا مسنون نہیں رمی کر کے واپس شلے جائیں دوسرا کام قربانی کرنا رمی کے بعد دوسرا کام قربانی ہے حج قرآن اور حج تمتہ کی صورت میں قربانی واجب ہے اور حج افراد والوں کے لیے ماجب نہیں بلکہ مستحب ہے قربانی کے تین دن ہیں یعنی دس گیارہ بارہ زلحج البتہ پہلے دن کرنا افصل اور دوسرے دن یا تیسرے دن کرنا جائز ہے حج قرآن اور حج تمتہ کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ جب تک قربانی نہ کر لیں اس وقت تک احرام نہ کھولیں اگر قربانی دوسرے دن یا تیسرے دن کی ہو تو اس وقت تک احرام نہ کھولیں بلکہ اس وقت تک احرام میں رہنا لازم ہے قربانی خود کرنا بہتر ہے لیکن اگر کسی باعتماد آتمی باعتماد بینک یا کسی اور باعتماد ادارے کے ذریعے بھی کروائیں تو جائز ہے اگر کسی بینک یا ادارے سے کروائیں تو وہ ادارہ جو وقت قربانی کا بتائے اس سے پہلے حلق یا قصر کروا کر احرام کھولنا چاہیز نہیں حج کی قربانی کے جانور میں وہی شرائط شروری ہیں جو عیدل اصحا کی قربانی کے جانور میں شروری ہوتی ہیں جو لوگ صاحبے استطاعت ہوں اور حج کے ایام میں مقیم ہوں تو ان پر عیدل اصحا کی قربانی بھی واضب ہوگی حج تمتہ اور حج کرن کی قربانی کا حدود حرم میں زبہ کرنا ضروری ہے اور عیدل اصحا کی قربانی حدود حرم یا اس کے علاوہ کسی اور جگہ بھی کرائیں تو جائز ہے اپنے ملک بھی کرا سکتے ہیں تیسرا کام حلق یا قصر کرنا قربانی کے بعد تیسرا کام حلق یا قصر کروانا ہے حج کا حلق یا قصر منا میں کرانا سنت ہے اور حدود حرم میں ہر جگہ جائز ہے ہاں اگر حدود حرم سے باہر جوا کر حلق یا قصر کرایا تو دم لازم ہوگا مذکورہ تینوں کام جمرہ اقبق کی رمی قربانی حلق یا قصر میں ترتیب واجب ہے اگر کسی نے ان کاموں میں ترتیب ملہوز نہ رکھی مثلا رمی سے پہلے قربانی کر لی قربانی سے پہلے حلق یا قصر کرا لیا رمی سے پہلے حلق کرا لیا تو ان تمام صورتوں میں دم لازم آئے گا یہ تین کام کرنے سے حاجی احرام سے نکل جائے گا اب اس پر احرام کی پابندی لازم نہیں البتہ بیوی سے صحبت کرنا اور بوسو کنار کرنا توافع زیارت کرنے تک حلال نہ ہوگا توافع زیارت کرنا فارس اور حج کا رکن ہے رمی قربانی اور قصر یا حلق کے بعد دس ذلحج کو ہی توافع زیارت کرنا سنت ہے اور گیارہ اور بارہ کو کرنا بھی جائز ہے اس لیے احرام کھول کر عام کپڑوں میں توافع زیارت کے لیے مکہ مکرمہ جائیں اور توافع زیارت کر لیں جب توافع کر چکے ہیں تو واپس میں نہ آ جائیں اور آدھ کا قیام نامے کریں ذلحج کے چار افعال رمی قربانی حلق یا قصر اور توافع زیارت میں سے پہلے تین افعال میں ترتیب واجب ہے لیکن توافع زیارت میں اور تین مذکورہ افعال کے درمیان ترتیب واجب نہیں بلکہ مستحب ہے توافع زیارت کا وہی طریقہ ہے جو عمرہ کے طریقہ میں گزرا توافع زیارت کے بعد حج کی صحیح کریں اگر حج کی صحیح پہلی کر لی ہے مثلا مفرد یا کارن نے توفع قدوم کے بعد کر لی ہو یا متمتہ نے آٹھ زلحج کو حج کا احرام باندھا اور مینا میں جانے کے بجائے بیت اللہ گیا اور وہاں نفلی تواف کیا اور اس کے بعد صحیح کر لی تو اب توافع زیارت کے بعد صحیح کرنے کی حاجت نہیں صرف توافع کرنا کافی ہے توافع زیارت کے بعد تمام امنوعات حلال ہو جاتے ہیں اگر کسی نے بارہ زلحج کے غروب کے بعد توافع زیارت کیا اس سے پہلے نہ کیا تو اس پر دم لازم ہو جائے گا بلکہ جب پاک ہو کر غزل کر لے تو اس وقت توافع زیارت اور صحیح کرے اس مجبوری کی وجہ سے بارہ زلحج کے آیام بھی غزر جائیں تب بھی کوئی حرج نہیں اس تاخیر کی وجہ سے اس پر کوئی دم واجب نہیں ہوگا دعا ہے اے ربے کری مولا امت مسلمہ کے تمام ان افراد کو جو ابھی تک حج نہیں کر پائے ان کو صاحبِ استطاعت بنا اور مقبول حج کرنے کی توفیق اتا فرما آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ